ہمارے دیش میں بہت ساری ایسی مہیلائیں ہیں جو کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا پاتی اور اس کارنٹ سے پوری زندگی بھر نیسنطان رہ جاتی ہیں کچھ مہیلائیں تو اپنی زندگی ایسا ہی کاٹ لیتی ہیں کچھ کا طلاق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ مہیلائیں کس بچے کو گود بھی لے لیتی ہیں لیکن اپنی سنطان پیدا نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل علوگ فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسی مہیلہ کی سکسس شٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس مہیلہ کی عمر 42 سال ہے اور اس نے 42 سال کی عمر میں ایک بیوی بوئی یعنی کی بیٹے کو جنب دیا ہے دوستو اس مہیلہ کو کیا پرابلم تھی اور اتنا لیٹ کیسے ہوا اور کیا ٹریٹمنٹ ہوا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو بتانے والا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی کیونکہ اس عمر میں ادکتر مہیلہوں کا مینو بہت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی طریقے سے ماں نہیں بن پاتی ہیں آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویشٹی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر وہ مہیلہ اس کو دیکھ کر کے موٹیویٹ ہو سکے جو ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہے ماں بننا چاہتی ہے یہ جو مہیلہ ہیں ان کا نام ہے کنیکا اور یہ ہماری ریگولر سبسکرائبر ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز کو ریگولرلی ووچ کرتی ہیں ان کی شادی ہوئی تھی آج سے گریب آٹھ سال پہلے یعنی کی چونتیس سال کی ایج میں اور اس دوران سے ہی ٹرائی کر رہی تھی کنسیف کرنے کے لیے لیکن دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز سے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی مہیلہ جب تیس کی عمر کروس کر لیتی ہے تو اس کی فرٹیلٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور انہوں نے چونتیس سال کی عمر میں شادی کی اور اس کے بعد ہی ٹرائی کر رہی تھی تو ایسے میں ان کو پرابلم آنی شروع ہو گئی اور جب انہوں نے ایک دو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو ان کے جب بیسک ٹیسٹ کروائے گئے تو ٹیسٹ میں یہ پایا گیا کہ ان کا جو ایم ایچ ہے اس کی ویلیو کم ہے نارمل ایم ایچ کی ویلیو ایک سے لے کر کے چار اینجی کے بیچ میں ہونی چاہیے لیکن ان کی جو ایم ایچ کی ویلیو تھی وہ تھی 0.84 اس کے علاوہ ان کو یشٹ انفیکشن کی سمسیہ رہتی تھی بار بار ان کے وزائنل ایریا میں یشٹ انفیکشن ہو جاتا تھا اور پیریٹس بھی ایریاگولر رہتی تھی یہ تین سمسیہ تھی جس کارنٹ سے یہ کافی دنوں تک ٹرائی کرنے کے باوجود بھی پریگنسی کنسیو نہیں کر پا رہی تھی اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ آپ آئی وی ایف کروائیے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آئی وی ایف کروا سکیں تو یہ پھر چپ چاپ بیٹھ کے انہوں نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اس کے بعد لاشٹ یئر سیپٹیمبر کی بات ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس کے بعد نیکٹ ویڈیو ہمارا تھا اور اس ویڈیو کو انہوں نے پورا دیکھا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کمنٹ کیا کمنٹ میں میں نے ان کو ریپلائی کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی پرابلم کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے ان کو کچھ ایک ٹپس دی تھی جن کو انہوں نے ریگولر فالو کرنا شروع کر دیا اس کے بعد دو مہینے قریب انہوں نے ریگولر میری ٹپس کو فالو کیا اور تیسرے مہینے میں ان کے پیریٹ نہیں آئے پیریٹ نہیں آئے تو اس کو لے کر کے زیادہ سیریس نہیں تھی کیونکہ کئی سال سے ان کے ساتھ یہی پرابلم تھی کہ ان کے پیریٹس ریگولر تھے اور کبھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے تو اس بار بھی ان کو یہی لگا کہ پیریٹس پہلے کی طرح ہی اس بار بھی لیٹ ہو گئے ہیں اور اپنے آپ آ جائیں گے تو انہوں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا لیکن جب بیس سے بائیس دن ہو گئے پیریٹس نہیں آئے اور اس کے بعد انہیں سر میں درد بھی رہنے لگ گیا اور تھوڑا تھوڑا فیور جیسا بھی فیل ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے کامنٹ کیا تو میں نے ان کو بولا کہ ایک بار آپ پریگننسی ٹیش کر کے دیکھئے تو انہوں نے بولا بھئی آپ پریگننسی ٹیش میں کروں لیکن میرے اکشہ نہیں کرتی پریگننسی ٹیش کرنے کے لیے کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو بھگوان پر بشواس رکھنا چاہیے ایک بار آپ پریگننسی ٹیش کر کے ضرور دیکھئے کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ پریگننسی ٹیش کرو تو انہوں نے پھر اگلے دن پریگننسی ٹیش کیا اور ٹیشٹ میں جو ریزلٹ آیا اس ریزلٹ کو دیکھ کر کے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ٹیشٹ میں پوزیٹیف تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہزبنٹ کو بتایا تو ہزبنٹ کو بھی یقین نہیں ہوا کیونکہ یہ لوگ اب تک یہ مان چکے تھے کہ اب ان کو پریگننسی نہیں ہو پائے گی اس کے بعد یہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو جب انہوں نے اپنی پوری کہانی بتائی تو ڈاکٹر کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نے فنگر ٹیسٹ کیا فنگر ٹیسٹ میں بھی ڈاکٹر کو لگا کہ ہاں پوزیٹیف تو ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے تو ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ آپ کا بیٹا ایچ سی جی ٹیسٹ کرانا پڑے گا اور جب ڈاکٹر نے بیٹا ایچ سی جی ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی پوزیٹیف تھا تب جا کر کہ ڈاکٹر کو بھی یقین ہوا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے دوستو اس کے بعد یہ ڈاکٹر سے ریگولر ٹیچ میں رہے ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں رہے اور ابھی ایک مہینہ پہلے انہوں نے بی بی بوئی کو جن دیا ہے جس کی فوٹو میں آپ کو پہلے کمیونٹی پوشٹ میں دکھا چکا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں دوستو میں نے ان کو جو جو ٹپس دی تھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ٹپ تھی فرٹیلٹی مساج آج سے ایک سال پہلے میں نے فرٹیلٹی مساج کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے خود سے کر کے دکھایا تھا کہ فرٹیلٹی مساج کیسے کی جاتی ہے انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور فرٹیلٹی مساج کرنا سکتے ہیں نمبر دو ہے دال چینی اور کلونجی ڈرنک دوستو اس کے اوپر میں نے ابھی کچھ سمیں پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس ڈرنک کے بارے میں بتایا تھا نمبر تین ہے فیش آئل دوستو فیش آئل میں ایسے ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کی بڑھتی ہوئی عمر میں آپ کی اے ایم ایچ ویلو کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اور ایک ویڈیو کو بھی بڑھا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فرٹیلٹی کی جتنی بھی پرابلم ہے ان سبھی کو ٹھیک کر سکتی ہے اس کے علاوہ ان کو جو بار پر یشٹ انفیکشن ہوتا تھا اس کے لئے میں نے ان کی ڈائٹ میں جتنی بھی بریڈ والی آئٹم ہے ان سبھی کے لئے ان کو پروپر طریقے سے منع کر دیا تھا جیسے کی کیک پیشٹری برگر بریڈ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جیسے کی پیزا ہے یعنی کی جتنی بھی بریڈ والی آئٹم ہے جس میں یشٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں نے پوری طریقے سے بند کر دی تھی اور جب انہوں نے ساری چیزیں بند کی تو ان کا جو یشٹ انفیکشن تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اس کے علاوہ ہسپنٹ کے لئے میں نے کہا تھا کہ آپ آئس پیک مساج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اشوگندہ ملک بھی لیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی سموکنگ اور ڈرنکنگ کے لئے بھی میں نے ان کو منع کیا تھا کیونکہ ان کے ہسپنٹ سموکنگ اور ڈرنکنگ بھی کرتے تھے اور ان ساری ٹپس کو جب انہوں نے پورے طریقے سے فالو کیا تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ دو مہینے بعد ہی ان کو ریزلٹ مل گیا دوستو اگر آپ بھی انفرٹریٹی فیس کر رہے ہیں آپ کو ان میں سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پروپلم ہے تو آپ میری بتائی ہوئی ٹپس کو اوپر آئے بٹن پر کلک کریں اور اس میں ان سبھی ٹپس کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے اور ان ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں اور ہماری ساری ویڈیوز کو ریگولرلی واج کریں تاکہ آپ اپنے انفرٹریٹی کی سمجھ سے کو دور کر کے نیچرلی کنسیف کر سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ سکسس اسٹوری پسند آئی ہوگی آپ کو موٹیویشن ملا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے یادہ مہیلاؤں تک اس ویڈیو کو پہنچا ہے تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں